ویوز بھارت کی ٹیم آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کا فائنل جیت چکی ہے ورلڈ کپ حاصل کر چکی ہے میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارک بات اس سے پہلے کہ میں کینیڈا ڈے کے حوالے سے کینیڈا کی پولٹکس کے حوالے سے جولائے فورت کے حوالے سے وہاں امریکہ کے پولٹکل سینیریو کے حوالے سے اور بھارت کی نئی بننے والی بی جے پی کی دیسری سرکار کے حوالے سے اپنی اپینین دوں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اسی چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ہمارے ویڈیوز کو بھی لائک کیا کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کہیں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور میں آج کل ایک طرح سے تھوڑا غائب ہوں میں گھوم پھر رہا ہوں اس لیے آپ کو کم دکھائی دیتا ہوں اب میں اپنی انہی ویکیشن کے دوران کہیں پہ بیٹھ کے آپ کے لیے چھوٹا سا ولوگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں امریکہ اور کینیڈا کے سیاسی حالات کے ساتھ ساتھ بھارت کے سیاسی حالات پہ بھی تھوڑا اس ولوگ میں تفسرہ کروں گا اور چونکہ ابھی بھی کرکٹ کا میچ ختم ہوا تو سب سے پہلے کرکٹ کی مبارک بات دینا فرض بنتا ہے جیسے میں نے ابھی پیچھے کہا کہ کینیڈا ڈھے بھی ہم منا رہے ہیں انہی دنوں تو کینیڈا کی سیاست بھونچال کا شکار ہے پرائم نسٹر جسٹن ٹوڈو کو احساس ہو گیا ہے کہ وہ کتنے انپاپولر ہے ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے جان جتنی جلدی چھوٹے اتنا اچھا ہے دس سالوں سے وہ ہمارے سر پر سوار ہیں اور انہوں نے اسی طرح کینیڈا کا بیڑا کرک کیا یہاں کے سوشل فیبرک کا یہاں کی آئیڈیالوجیز کا جس طرح میں انٹی سپیٹ ان کے پرائم نسٹر بننے پہ کرتا تھا میرے اس وقت کے لکھے ہوئے آرٹیکلز ہفنگٹن پوسٹ میں یا ادھر ادھر جہاں کہیں بھی میں نے اس وقت آرٹیکلز لکھے میں نے اس بات کا واضح اشارہ دیا تھا کہ یہ شخص کینیڈا کو کتنا برباد کرے گا آئیڈیالوجیکلی پولٹیکلی اور ہمارے سوشل فیبرک میں یہ شخص کتنی بربادی لائے گا ابھی تک یہ شخص ایز اپرائم نسٹر موجود ہے جب ہم کینیڈا ڈے منا رہے ہیں لیکن اب کچھ امید بن چلی ہے کہ شاید یہ شخص ہماری جان چھوٹ دے اب تو لبرل پارٹی کے اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی صاحب آپ ریزائن کر دو برحال اگر ان میں کوئی شرم حیاء ہوئی تو ریزائن کر دیں گے ہماری ایکانومی بھی خراب ہوئی ہے ہماری پولٹیکس بھی خراب ہوئی ہے اور مجھے جو سب سے بڑی چنتہ ان کے آنے سے پہلے تھی اور ان کے آنے کے اندیشے کے ساتھ تھی اور ان کے پرائم نسٹر رہتے چلے جانے کے دوران رہی وہ یہ تھی کہ یہ ہمارا سوشل فیبرک خراب کریں گے ہمارے دیش کینیڈا کی ویلیوز کو خراب کریں گے اور جو یہ شخص کر کے رہا اس کے آسپاس کے لوگ کر کے رہے کیا کچھ برا نہیں ہوا یقین کیجئے اب تو دو ایک سالوں سے تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا کہ ذرا سی کوئی بات ہے ایسی کریں گے تو پتہ نہیں کس قسم کا ہمارے اوپر اس ہمارے فری دیش کے اندر کس قسم کا الزام لگ جائے برحال جسٹن ٹوڈو نے جو اس ملک کا برا حال کرنا تھا وہ کر کے رہا ابھی بھی وہ اس ملک پہ کابز ہے میں تو کابز ہی کہوں گا اصولی طور پر اس کو ریزائن کر دینا چاہیے ابھی یہاں پہ ٹورانٹو کی ایک رائیڈنگ جو لیبرلز کی تھرٹی ائر سے رائیڈنگ چلی آ رہی تھی وہاں پہ ہارے ہیں ان کے امیدوار تو امید بند چلی ہے پریکٹیکلی امید بند چلی ہے اگرچہ پولز بتاتے ہی ہیں کہ اگلا الیکشن ہاریں گے مگر اب تو لیبرلز کے اندر بھی یہ آواز اٹھنے لگی ہے کہ بھائی صاحب خدا کے لیے ریزائن کر دو اینیہا جب یہ ریزائن کریں گے تب ہمیں انتاظہ ہوگا کہ کتنا انہوں نے اس ملک کا نقصان کیا ہے ابھی تو میں شور بھی نہیں ہوں کہ یہ ریزائن کریں گے یہ لٹکتے ہی جا سکتے ہیں اپنی کولیشن گارمنٹ جگمیت سنگھ کے ساتھ جو انہوں نے بنائی ہے جگمیت نے اور جسٹن ٹوڈو نے ملک کے ہمارے ملک کا برا حال کیا ہے لیکن اس کے باوجود کینیڈا ایک خوبصورت دیش ہے کینیڈا میں ہم کھل کے بات کر سکتے ہیں پرائم منسٹر ٹوڈو جب پرائم منسٹر بنے تھے میں نے تب بھی کہا تھا کہ میں پرائم منسٹر ٹوڈو کی پالیسیز کو بالکل پسند نہیں کرتا مگر ان کے منڈیٹ کو تسلیم کرتا ہوں پہلی بار انہوں نے میجورٹی سرکار بنائی تھی اس کے بعد ان کی دو مائنورٹی سرکاریں ہیں ابھی ان کی تیسری جو سرکار ہے جو کہ مائنورٹی سرکار ہے کولیشن گورنمنٹ کی فارم میں چلے جا رہی ہے اور اس سرکار نے ہمارے کینیڈا میں ڈیویسیف پالیٹکس کو اپنی انتہاؤں تک پہنچا دیا ہے پچھلے دنوں جس طرح پارلیمنٹ کے اندر ایک گینیڈین شہری مسٹر نجر قتل پہ جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے جس طرح مومنٹ آف سائلنس منایا گیا وہ بھی ایک شرمناک بات ہے کہ ووٹ بینک کی پالیٹکس میں نہ صرف جسٹن ٹوڈو نے بلکہ کینیڈا کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز نے بھی انتہا کر دی ہے اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں کنزرویٹیو اپنی سرکار بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کنزرویٹیو کی بھی کچھ ایسی پالیسیاں ہیں وہی اپیزمنٹ کی پالیٹکس کی کچھ ایسی راہیں ہیں جو مجھے ذاتی طور پر پسند تو نہیں میں نے کنزرویٹیو پارٹی ایک بار چھوڑ دی تھی پھر میں نے پی پی سی پیپس پارٹی آف کینیڈا کو جوائن کر لیا تھا وہاں سے میں الیکشن بھی لڑا تھا مگر پی پی سی بھی اپنی باتیں بڑی امپورٹنٹ اچھی رکھنے کے باوجود عوام میں اپنی جگہ اس طرح ابھی تک نہیں بنا سکی اور پالیٹکس میں لمبا سفر ہوتا ہے لمبا سفر چاہیے ہوتا ہے اب یہی لگتا ہے کہ کنیڈینز جسٹن ٹوڈو سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور اگر الیکشن آج کے پولز کے مطابق ہوں تو جسٹن ٹوڈو ضرور ہاریں گے اور کنزرویٹیو اپنی سرکار بنائیں گے فرض کیجئے اگر جسٹن ٹوڈو سٹپ ڈاؤن نہ بھی کریں الیکشن اگلے سال دو ہزار پچیس میں ہی اپنے وقت پر ہوں تب بھی اگر یہ ہار جاتے ہیں تو کنزرویٹیو آتے ہیں پھر ہو سکتا ہے اس کے بعد پیپس پارٹی آف کینیڈا کو کچھ پاپولیریٹی ملے بیچ میں کچھ پاپولیریٹی ملی تھی لیکن وہ پاپولیریٹی انہوں نے لوز کی اس لیے کہ لوگ جسٹن ٹوڈو سے نجات حاصل کرنے کے لیے اب کنزرویٹیو پارٹی پر ڈپینڈ کر رہے ہیں جب کنزرویٹیو پارٹی آئے گی اور اگر آ جائے گی اور اس کے بعد جیسا کہ ہوتا ہے پالٹیکس میں وہ ٹھیک سے ڈیلیور نہ کر سکیں اور تو پھر میکسیم برنیر کی پارٹی پیپس پارٹی آف کینیڈا کا کچھ گراف اوپر جائے گا ابھی تو اس وقت لوگ جسٹن ٹوڈو سے جان چھڑانا چاہتے ہیں اور جسٹن ٹوڈو سے جان چھڑانے کے لیے وہ اپنی تمام سپورٹ کنزرویٹر پارٹی کو دینا چاہتے ہیں پرحل یہ تو ہیں کینیڈا کے حالات اس کے باوجود کینیڈا ہمارا حسین دیش ہے خوبصورت دیش ہے بہت ہی ریسورس فل دیش ہے اور مجھے ایس کینیڈین کینیڈا دے بناتے ہوئے اس لیے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے دیش میں پولٹیکل پارٹیز کے برے وچاروں کو کیٹسائز کر سکتا ہوں اگرچہ جسٹن ٹوڈو نے حالات ایسے بنا دیئے تھے کہ اب تو کیٹسائز کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت احتیاط کرنا پڑتی تھی لیکن برحال ہمارا دیش اس کے باوجود اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوا کہ ہم اپنی بات نہ کر سکیں ہم اپنی بات نہ رکھ سکیں ہم اپنی بات کر رہے ہیں بات رکھ رہے ہیں بہت ہی یہ ہمارے لیے گھرپ کی بات ہے میرے لیے گھرپ کی بات ہے کہ میں ایک پراؤڈ کنیڈین ہوں یہ خوبصورت دیش ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ کینیڈا کے تعلقات تمام ڈیماؤکریسیز کے ساتھ بہت اچھے رہیں چاہے امریکہ ہو چاہے بھارت ہو چاہے یورپن یونین ہو آسٹریلیا ہو ہمارے کینیڈا کے اچھے تعلقات موڑو صاحب نے بھارت کے ساتھ تعلقات خراب کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن مجھے امید ہے کہ ہم اپنا ریورس گیر لگانے میں کامیاب ہوں گے جس طرح کینیڈا بھارت اچھے تعلقات پرائم نسٹر ہارپر کے زمانے میں تھے اس وقت پرائم نسٹر موڈی نئے نئے پرائم نسٹر بنے تھے اسی طرح کے تعلقات ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ضرور بنے گے کیونکہ بھارت بنیادی طور پر کبھی بھی کینیڈا کے خلاف نہیں اب کینیڈا سے اگر خالستانی ایلیمنٹس کو ڈھول بجاتے ہیں تو اب ہم ان کا کچھ نہیں کر سکتے وہ اپنا خالستان کینیڈا میں آلموس بنا چکے ہیں وہ ان کی مرضی ہے بھارت میں تو ان کا خالستان بننے سے رہا اب ہم آتے ہیں امریکہ کے جولائے فورت کی طرف جولائے فورت امریکہ کا انڈیپینڈنس دے اسی طرح دھوم دھام سے امریکہ میں منایا جاتا ہے جس طرح کینیڈا ڈے ہمارے ہاں دھوم دھام سے منایا جاتا ہے تو اس کینیڈا ڈے کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جولائے فورت تین دن کے فاصلے پہ ہمیشہ ہوتا ہے اور امریکہ میں اس وقت پالٹکس بڑی دھومہ دار ہے جیسا کہ آپ نے گدشتہ دنوں سی این این پر ایک ڈیبیٹ دیکھی سنی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور فارمل پریزیڈنٹ دانلڈ ٹرم کی اس ڈیبیٹ کے مطابق جو بائیڈن مکمل طور پر میوس کن رہے اور ان کا بہت ہی برا پرفارمنس کا سلسل رہا انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ میں اس ڈیبیٹ کے بعد کہا انہوں نے کہا کہ بھلے سے مجھ سے ٹھیک چلانا جاتا ہو بھلے سے میں اپنی بات بھول جاتا ہوں بھلے سے میں جو ہوں ڈیبیٹ ٹھیک سے نہیں کر سکتا لیکن میں بھولتا سچ ہوں اینیہاو کتنا سچ بولا جو بائیڈن نے وہ تو ہم سب کو پتا چل کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایک بہرال ناٹک ہے ایک بہت بڑے ایکٹر ہیں پہلے بھی امریکہ کی چار سال کے پریزیڈنٹ رہے ہیں میں پرسنلی ان کا سپورٹر رہا تھا لیکن بہت سارے انہوں نے بلنڈرز بھی کیے اگر اب وہ الیکٹ ہوتے ہیں دوبارہ سے تو جس کا امکان ہے جس کا امکان زیادہ ہے کہ وہ الیکٹ ہو جائیں گے اگر کوئی بہت خوفناک ان کے راستے میں امریکی ڈیپ سٹیٹ میں کانٹے نہ بچھائے تو ان کی سرکار ویسے ہی سرکار ہوگی جیسی ان کی پچھلی سرکار تھی انیس بیس کے فرق کے ساتھ اور اس بار اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں تو میکسیمم چار سال رہیں گے پریزنٹ آف دی جنائٹڈ سٹیٹ تو اصل میں تو امریکہ کی پالیسیاں امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ پینٹاگون کے ہاتھوں میں ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو امریکہ کے انٹرس میں ہوتا ہے ان کو ویسا ہی کرنا چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں کوئی حرج والی بات نہیں لیکن اب چونکہ دنیا کے اور دیش بھی بہت طاقتور دیش ہو چکے ہیں وہ بھی اب امریکہ کو اس طرح گھاس نہیں ڈالتے تو وہ اب تف سیچویشن میں ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی چائنا بھی ایک پاورفل سٹیٹ ہے بھارت بھی ایک پاورفل سٹیٹ کے طور پر ابر چکا ہے اور ابھی یکرین روس کی جنگ میں ہم نے دیکھ لیا کہ روس نے اپنی پاور کو ایک بار پھر منوایا ہے شروع کے دنوں میں جب جنگ شروع ہوئی تھی تو لگتا تھا کہ روس تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا ہے مگر روس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا میں یہاں پہ روس کے صدر ولادی میں پوتن کی جو ڈکٹیٹوریل پالیسیز ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا مگر امریکہ بھی تو انٹرنیشنل افیرز پہ اپنی ڈکٹیٹرشپ چلاتا ہے اور صدر پوتن برحال اپنے آپ کو رشیہ کو قائم رکھنے میں کامیاب رہے ہیں اور امید ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ریزول ہوگا اب دیکھئے میڈل ایس کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے امریکی پالیسیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے امریکہ نہ ٹھیک سے مکمل طور پر اسرائیل کی حمایت کرتا ہے اور نہ دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے مکمل طور پر کوئی کاروائی کرتا ہے بہرحال امریکہ کی پالیسیاں ایسی طرح رہتی ہیں لیکن یہ بات تیہ ہے کہ امریکہ اور کینیڈا ہم دونوں ہمسائے دیش ہیں بہت ہی خوبصورت دیش ہیں ہمارے نظام بہت اچھے ہیں ان میں خرابیاں بھی ہیں ان میں مسائل بھی ہیں مگر ہم اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں انہی جنہوں اگر میں اپنے ولوگ میں بھارت کی سیاسی صورتحال پہ بات کروں تو وہ بھی تھوڑی سی کرنا بنتی ہے اس لیے کہ بھارت میں نئی نئی بی جے پی کی تیسری سرکار بنی ہے اور بی جے پی کے بہت سارے ورکرز اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ دکھ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر ان کی سنی نہیں جاری ان کی پارٹی کے اندر جوڑ توڑ چل رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی جے پی نے جو پچاس ساٹھ سیٹیں کم لی ہیں اس کے بعد بی جے پی کے حلقوں کے اندر ضرور سوچ بچار کا سلسلہ جاری ہوگا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ بی جے پی کے اندر اچھی ریفارمز آئیں گی اور خاص طور پر جو امریکہ کینیڈا یورپ میں میں یہ کھل کے کہوں گا بی جے پی کی جو سینٹرل کماند ہے بھارت میں وہ جو سمجھ نہیں پا رہی کہ یہاں پہ ان ہمارے دیشوں میں بی جے پی کا جو نیریٹیو ہے یا ایون آر ایس ایس کا جو نیریٹیو ہے وہ ٹھیک سے نہیں اسٹیبلش ہوا یہاں پہ بی جے وی کو ہندو توہ ایکسٹریمس پارٹی کہا جاتا ہے آر ایس ایس کو امریکہ کینیڈا میں آلموسٹ کسی دہشتگرد تنظیم کے قریب جوڑ دیا جاتا ہے حالانکہ آر ایس ایس میں میری نظر میں ایک بہت ہی اچھی آرگنیزیشن ہے جنہوں نے بھارت کے اندر بہت انٹیلیکچل ڈسکورس کا کام کیا لوگوں کی سیوہ کا کام کیا مگر ان کا ایمیج بھلکل ویسٹر ورلڈ میں اچھا نہیں ہے ویسٹر میڈیا ان کے خلاف اپنی مہم چلاتا رہتا ہے نہ تو ہمارا بھارتی ڈائسپورا اور نہ بی جے پی کی پارٹی اور نہ آر ایس ایس کے لوگ اپنے ایمیج کو یہاں پہ اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی بڑے لیول کا کام کرتے ہیں اس معاملے میں میں دن رات کرتا رہتا ہوں بھلے سے میری یہ بات کسی کو پسند آئے یا نہ آئے مگر یہ ایک ریالیٹی ہے کہ بی جے پی آر ایس ایس ان کے جو اچھے ایمیجز ہیں وہ ویسٹر ورلڈ میں اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ پارٹیاں یہ آرگنیزیشنز اور ڈائسپورا وہ کام نہیں کر رہا جو ان کو کرنا چاہیے تو بہرہ بھارت کے اندر بھی بی جے پی کے حوالے سے ریفارمز یا سوچ بچار چل نہیں ہے اور یہاں پر بھی میری جیسے لوگ ایمیج کو نیریٹیو کو بہتر بنانے کے لیے شور مچاتے رہتے ہیں امید ہے کبھی ہماری سنی جائے گی نہ بھی سنی جائے گی تو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے اپنی آواز اٹھانا ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے اور یوں ہی کینیڈا ڈے ہو ہیپی جولائے فورت ہو اور بھارت کے جیتنے کی خوشی ہو بھارت کی سیولیزیشن کی بات ہو دنیا میں ٹیررزم کا جو بہت بڑا ناسور ہے اس کی بات ہو ہم ان سب باتوں پہ اپنی رائے دیتے رہتے ہیں جو اچھی باتیں ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور جو بری باتیں ہیں ان پر ہم کڑی تنقید کرتے ہیں آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ذاتی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور آپ اگر چاہیں تو ہمیں پیٹریون پی پال کے ذریعے کانٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی